بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو عزیز طلبہ امید اخریہ سے ہوں گے جماعت نہم اردو سلس بیسٹ فیڈرل بورٹ کی طرح سے جو ٹو تھوزن ٹنڈی ٹو کا پیٹرن آیا ہے اس میں آپ کے روداد بھی شامل ہے روداد میں آج بھی آپ کو جو کرانے جا رہی ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دو ٹاپک ہوتے ہیں یا تو عید الملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الملاد النبی میں آپ زیادہ تار ناتیں پڑھتے ہیں اور ایک دو لیکچر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی حبارے میں اور جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پوری زندگی کو جو ہے وہ ایک نکتہ بنا کر اس سے متعلق آپ کی زندگی بارے مختلف لوگوں کی رائے بیان کی جاتی ہے رائے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کے جاتے ہیں آپ کے زندگی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تو آج آپ کے لیے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آپ کے حوالے سے مختلف آپ کے موضوعات پر یہ ڈسکشن کی جاتی ہے بھی اس پر آپ کے شہدات بتایا جاتے ہیں لوگوں کے خیالات کے اظہار کی جاتے ہیں اس کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا اس کے رو دار شروع کرتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سکول کے ڈیش جو بھی ہال لکھنا چاہیے خصوصی تقریب ہوئی مہمان خصوصی بروقت پہنچنے پر تقریب کا باقاعدہ خاص بھی تلاوت کلام پاک سے ہوا تلاوت کے بعد جماعت نہ ہم کے طلبانے طالبین نے سرورے کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نظرانہ نات پیش کے یا نات پڑی اس کے بعد جماعت نہ ہم کے طالبین نے سیرت نبی کے حوالے سے تقریر کی اس نے وضحات کی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب برپر کیا یا آپ کے آنے سے دنیا میں انقلاب برپا ہوا یا تبدیلی آئی انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ہو بھرپور انقلاب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رسکا مختلف جماعتوں کے طلبان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مختلف پہنوں پر روشنی ڈالی یعنی کسی نے آپ کے سلم کے باپ کی حصیت سے کسی استاد کی حصیت سے اور کسی جو ہے نا آپ کے ذاتی زندگی یا اس طرح یا آپ کے سیاسی زندگی کے حوالے سے یا جو ہے نا وہ مختلف آپ کے پہنوں پر جو ہے نا وہ مختلف آپ کے طریقہ کار بتائیں سنت بتائیں آخر میں سیج سیکٹرین میں میں نے خصوص سے درخواست کی کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات سے حاضرین کو مستفید کریں یعنی کچھ بتائیں میں میں نے خصوصی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقاس سیرت کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی طرح زندگی بسر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مثالی مشرق قیم کیا جس میں ہرے کو بھائیوں کے معنی تحقوق حاصل ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پر سیرت پر یا سنت پر چل کریں اپنے زندگی کو سوار سکتے ہیں جملہ ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹیج سیکٹری نے تقریب اختتام کا اعلان کیا میں ہمارے خصوصیوں ساتھ اکرام اور طلبہ اس کو چاہے کے ساتھ زیافت دی گئی جبکہ باقی طلبہ نے اپنے گھروں کا گھوک کیا اس میں آپ تھوڑا سا اور بیڈ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے مختلف بچوں نے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نا کیا کہتے ہیں جو ہیں مختلف آپ کے زندگی حصے سے کسی نے اس میں وہ مختلف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں اس پر ابھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک جملے ایڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جب سکتے ہیں ơi موسیقی